چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خطیجہ بھی سال کر گئے تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی شرارت اس نے کچھ لوگوں سے کہا اقبابی نبی محید تھا کچھ اور لوگ تھے کہنے لگا میں ابھی رستے سے گجراؤں تو وہاں کسی نے اونٹ زبا کیا ہے تو اونٹ کی اوجڑی آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے اس میں گندگی ہوتی اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی بڑی ہے وہ دیکھو نبی پاک ماذ اللہ سجدے میں ہے تو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پر رکھ دو تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پروجی رکھ دی یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا بو طالب ہیں تو پہنچ جاتے نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی ہیں تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے مو کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پروجی رکھ دی اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں جناب فاطمہ کہتی ہیں پہلا دیارہ تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی فرماتی ہیں پہلا دن تھا میں عرم کعبہ میں پہنچی حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے آتوں سے میں نے وجڑی نیچے گرائی حضور بولنے کچھ نہیں نہ میں نے کچھ بات کی میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کمے پہ لے آئی حضور بھی نہیں بولے جناب سجدہ فرماتی میں میری بولی حضور بیٹھ گئے اور میں کمے سے پانی نکالنے لگ میں حضور کے ظلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے حضور پہ دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کے ظلفیں دھولیں تو ہاتھ اٹھائیں کہا اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دیئے نا ان کو برباد کر دے میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکار سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائب والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زیب بن عرصہ کے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے تو نبی پاک کہے نہیں زیب میں نے نہیں ان کے لئے تباہی کی دعا کرنی یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو سبتہ ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں اور جب اہد میں وہ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں حضرت ابو بکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی ارز کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے تو حضور نے فرما اللہ مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے حضور نے کبھی بھی کسی کے لئے دعا زرر نہ فرمائی لیکن آج یہ عجیب منظر ہے شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ تزہرہ نے جب کانا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے انہوں نے آج میرے والد کو تقلیف دی ہے حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے کہا ہے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے یا نہ ویسے ہی کر دے اللہ کر دے انہیں برباد فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے اللہ کرے آپ کو سمجھائے میری بات کہ وہاں شدید تقلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لئے ایسی دعا اور یہاں فرما ہے اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ اپنے مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لئے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے پھر میں نے دیکھا کسی آبا انہیں گھسیٹ کر کموں میں ڈال رہے تھے میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لئے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے یہ وہی ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا ہر تکلیف کو